حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ حسین ستارہ 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 حسین ستارہ ابو حریرہ حسین کا اشارہ ملا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں قیر بعد والی صفوں میں آنے والے آج دوہدار تیویز میں جینے والے امتیوں میں یہ کس درجے بلند ہو گئی ہوگی چیز آپ تصور کر کے دیکھیں فرمایا گدیستہ قوموں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں اور یہ بیماری ایسی ہیں جو مونڈنے والی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بال مونڈنے والی ہیں اس لئے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے کہا بلکہ میں یہ نہیں کہتا یہ تمہارے بال مونڈنے والی ہے بلکہ بیماری ایسی ہے جو تمہارے دین اسلام کو مونڈ کے رہ جائے گی تمہارے سے تمہارے ایمان کو مونڈا دے گی تمہارے ایمان کو مٹا دے گی تمہارے دین کو تم سے مٹا دے گی یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے ہیں گدیستہ قوموں کی بیماری الحسد کرنا تمہارے اندر آ گیا بغز کینا تمہارے اندر آ گیا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے گدیستہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تباہ ہو گئے اپنے ایمان کو مٹا دیئے یہ تو مونڈنے والی ہے بالوں کو نہیں دین کو مٹا دینے والی ہے تمہارا دینی مزاج مٹ جائے گا تمہارا تقوی مٹ جائے گا تمہاری نیکیاں مٹ جائیں گی نیکی جب مٹ جائے گی تو گناہ باقی رہ جائے گا تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا تمہارا ایمان جو تم نیکیوں کے درجے پر پہنچتے ہو ایمان پاتے ہو وہ ایمان کمزور ہو جائے گا الحسد اخلاق کے باب میں اہلِ علم نے کبیرہ گناہ کہا اس لئے کہ کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے جب گناہ کا ذکر کیا جاتا وہیں وعید اور وارننگ بھی آ جاتی گناہ حسد ہے یہاں پر وارنگ یہ ہے تمہارے دین کو مٹا دے گا دین کو مٹا دینا کتنا کبیرہ گناہ والی وعید ہے انسان کے دل کا عمل ہے ایک تو انسان اپنی زبان کے ذریعے کچھ بات کہتا ہی عمل ہے انسان اپنے ایکشن کے ذریعے کچھ کام کرتا ہی عمل ہے لیکن تیسرا جو عمل ہے وہ دل کا عمل ہے نیت کا عمل ہے الحسد یہ دین کو مٹا دینے والی ہے سورة الفلق میں کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد الالحدیث مساجد میں جو سنت کا اعتمام کیا رہا تھا اذکار کے من شر ما خلق ومن شر حسد اذا حسد کہ اللہ مجھے حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا حسدین کے حسد سے بچا اللہ میں شیخ خوثیر میں رحم اللہ لکھتے ہیں الحسدین میں دو طریقے کے حسد ہیں یا آپ یہ نہ سوچئے حسد سے لوگوں کے جو سو برائی سے بچنے اپن کیا کرنا یا خدوے کا اہم مقصد یہ ہے میری حسد سے آپ کیسے بچنا آپ کی حسد سے دوسرا کیسے بچنا اس کی طرف توجہ دیجئے سری ون سائیڈ مت سوچئے لوگوں کی حسد سے ہم کیسے بچنا ہماری حسد سے زمانے کو کیسا بچانا اس کی طرف توجہ دیجئے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرما اپنے شر سے زمانے کو بچا لے یہ بھی تیرے لئے صدقہ ہے ہماری حسد دوسرے کے لئے شر ہے اس شر سے بچا لو یہ بھی نے کیا ہمارے لئے کہا پہلے حسد کرنے والا یہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے باز اللہ کی دہیوی کوئی نعمت کو دیکھتا ہے کوئی خوشقبری سنتا ہے شادی کا معاملہ ہو گیا رشتہ تیہ ہو گیا پیسے آ گئے گاڑی آ گئی گھر بن گیا جو سو پاس ہو گئے کوئی ترقی ہو گئی کوئی خرزوں میں تھے خرزے دور ہو گئے کپڑے جو سو اچھے خاصے آ گئے گاڑی اچھی خاصی آ گئی کراہ کے گھر سے نئے گھر میں آ گئے آپ کے اندر ایک بات یہ ہے حاسدین میں پہلا حاسدی ہے جو اپنے کسی بھائی یا بہن یا شہر بیوی کو یا بیوی شہر کو یا اولاد باپ کو یا باپ اولاد کو دیکھ کر کسی کی بھی حضرت کسی کو ہو سکتی ہے کہا جب دیکھتا ہے تو پہلا حاسد یہ ہے پرائیمری لیول یہ کہ وہ غمزدہ ہو جاتا مایوس ہو جاتا کہ آہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو پھر کہا اب درجہ یہ بڑھ جاتا اس کی چاہت یہ ہو جاتی یہ اس کے بعد جو ہے یہ چلے جانا یہ میرے پاس آ جانا یہ اس کے بعد کیوں ہوئے تباہ ہو جانا یہ میرے پاس آ جانا یہ وہ چیز ہے جب دل کا محل بھڑ جاتا ہے کتنی نمازیں پڑھ کے آپ ایمان کی ترقی کو پہنچے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے دین کو مٹا دینے والا عمل ہے تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان چاہتے ہو برائی چاہتے ہو نعمتیں چھیننا چاہتے ہو اللہ نے جو اس کی تقدیر میں نعمتیں لکھتی ہے اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھاتے ہو دین میں ٹھا دینے والا عمل ہے کیا باقی رہ گیا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل کا ارادہ کافی ہے بس الحسد پرائمری لیول انسان غمزدہ ہو جاتا دوستوں کی شادی میں گئے آپ کی ذرا تھٹی پلس ہو گئی تھٹی کے اندر اس کوئی شادی کر لیا یوں جے بیٹھے ہوئے اپنا کب ہوتا کی یہی حسد ہے غم میں چلے جانا فکر میں چلے جانا بے بہرے بن جانا یوں جے ہیں کیا ہو رہا آپ کدھر دھن میں چلے گئے فکر میں چلے گیا اس کے باس کیسا ہو گیا ہمارا کب ہوں گا مایوسی دار رہا شیطان لوگ ریٹ کر رہا ایمان گور کمزور کر رہا الحاسد یہ اپن کیا سونچتے ہیں وہ سونچی دوسرے اپنے کو دیکھ کے کیا سونچ رہا ابھی وہ سیکنڈ پارڈ خدبے کا ہم کیا سونچ رہے ہیں وہ دیکھئے غمزادہ ہو رہی کیا پرائمری لیول کے حاسد بن گئے کیا پھر کہا اللہ ما شیخ خضر عمرہ نے اڈوانس لیول کا پھر سیکنڈری لیول کا حاسد یہ ہے یہی حسد جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کی حسد جسم کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو نظرِ بد کی شکل میں سامنے والے پر ایسا اثر کرتی ہے چلتی لوہے کی گاڑی رکھ سکتی ہے چلتی لوہے کی گھڑی رکھ سکتی ہے اچھا خاصا انسان الٹی کر سکتا ہے خی کر سکتا ہے بخارہ سکتا ہے چکرہ سکتی ہے بےہوشہ سکتا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قبرستان میں ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو تقدیرِ الہی کی وجہ سے جو اسو قبرستان میں مدفون ہے دوسرا طبخہ ایسا بھی ہے جو نظرِ بد کی وجہ سے قبرستان کو چلا گیا نظرِ بد میرے کو کسی کی لگیں گی یہ دوسری معاملہ ہے اس کے پروٹیکشن کا طریقہ بتایا گیا لیکن میری نظرِ بد سے دوسرے کو کیا اس لیول کا نقصان ہو رہا آپ کی نظرِ بد کے شرط سے کیا دوسرے کو ایسا نقصان ہو رہا اس لیول کے حاسد ہم کو بننا نہیں ہے الحاسدن اذا حسد حاسد کی حسد کا دوسرا لیول ہے نظرِ بد اب جس کا حدیث پر انکار نہیں ہے انہیں نظرِ بد کو تسلیم بھی نہیں کرتا جس کا حدیثوں پر ایمان ہے نبی کی گواہی پر ایمان لائیا اللہ کی گواہی پر ایمان لائیا نظرِ بد وجود ہے اس کا برق ہے اللہ کی تخدیخ ہے کہا ہے علیہ علم نے ایسی تیز ترار تیر کی طرح یہ نظرِ بد ہوتی ہے سامنے والے کی طرف چلتی ہے لیکن جب وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں اللہ کی مدد مانگ کر ہوتا ہے پلٹ کر وہی تیر اسی کی طرف آتی ہے لیسے نظرِ بد لگائی ہو شر میں مبتلا ہو جاتا آدمی طبیعت پریشان ہے تو آپ یہ سوچنے نظرِ بد لگ گئی کیا میرے کو وہ پلٹ کے بھی آ سکتی جو آپ نظرِ بد کسی کو لگائے تھے شر بلٹ کے بھی آ سکتا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دین مونڈنے والی ہے بلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مٹا دیتی ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا جب میں سوچ رہا ہم کسی مسلمان کن آتا کیسا بھائی ہے آج ٹومے لگنے کی بیماری ہے دوسری لوگوں کی زندگیوں میں جھاکنے کی کیسا آ گیا کہاں سے کمالی ہے کل تک نہیں تھا نا چھمینے پہ لے کیا حال تھا آج کیا ہو گیا اری اس کی بچہ تھوڑے دن پلے باہر گیا نا اب آتے جو سو بنانا شروع کر دیئے گھر اب آتے شادی ہو گئی پریشانی آپ کو ہو رہی ہیں حاسد یہی ایمان کی کمدوری ہے دین مٹ گیا اب کیا واقعی رہ گیا جو نیکیہ کرے تھے برواد ہو گئے اب کیا واقعی رہ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلکہ تمہارے دین کو مٹا دینے والی ہیں الحاسد حسد سے بچی ہیں دوسروں کے لئے جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہیں اس پر ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ پلٹ رہے تھے سفر سے غالباً سحل رضی اللہ عنہ راستے میں روکے ایک پہاڑ کے پیچھے آپ غسل کرنے کے لئے اپنا کرتا اتارے جو دوسرے صحابی ان کی نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ سہل تیری چمڑی کتنی خوبصورت ہے تیری چمڑی تو کماری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اتنا کہنا تا گر گئے اور گردن اٹھانے نہیں آرہا لوگ کوچیش کرے اٹھ رہی نہیں ہے گردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کہا کہ آپ اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں کچھ مشورہ دیں گے ہمیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو اس عمر میں کہا ذمہ دار تو یہ ہے کہ شخص نے یہ کہا تھا تو وہ گر گئے تو کہا بلاوں نے بلا کر لائے کہا کیا آپ نے بھائی کو تم ہلاک کر دو گے مار دو گے کیوں نہیں جب اس کی اچھائی دیکھا تو کہا ما شاء اللہ لا قوت الا بلہ بارک اللہ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے مانگا کہ اللہ تعالی اس کی اچھائی میں برکت عطا کر دے اس کے خیر میں برکت عطا کر دے صحابی کی نظر صحابی کو بھی لگی پھر آپ ان کس لیول کی آپ سوچئے اس میں بھی حیدر آباد کے اس میں بھی اول سٹی کے زبان تو تر رہی تھی مزاج کلچر قیفیت تیس تیس سالوں سے ایک مزاج میں پلکی آ رہے ہیں گھروں میں کچھ دیکھتے زبان کھول کے بول دینا حسد حسد میں جی رہا تھا مانا یہ دل کا محل ہے یہ نکلیں گا تو عمل جو خیر ہو رہا وہ بچ کے رہتا جو عملیں خیر کر لے رہیں یہ حسد اگر پلتے رہیں گی کسی مسلمان کے لیے نیکیاں پر بات ہونے والی یہ کہا دین مون جائیں گا جیسے سر کے بال مون گئے تو کچھ باقی نہیں رہتا ویسے دین مون گیا تو کیا دین باقی رہ جائیں گا کیا دین پر عمل کرے تو نیکیاں ملیں گی اور یہ انسان کی بداخلاخی کے ایک نشانی ہے زبان سے گالی گلوز دینا بداخلاخی چھے عمل سے دھوکہ دینا وہ بھی بداخلاخی چھے نیت میں حاسد ہونا یہ بھی بداخلاخی کے ایک ڈگری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انس ابن مالک ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر صحابہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آج اس مجلس میں کیسا آدمی آئے گا جو جنتی ہیں مطلب صحابہ کو بتایا جارہ درہ دیکھو اس کی طرف انس ابن مالک راوی حدیث ہے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد تک آدمی آیا وضو کرتا ہوا اس کے وضو کا پانی اس کی داڑی سے ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنی دو چپلیں پکڑا ہوا آیا ہم نے اس کی طرف دیکھا مجلس ختم ہوئی دوسرے دن کی مجلس بیٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آج پھر ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے کہا دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا دوسرے دن کی مجلس ختم ہوئی تیسرے دن کی مجلس شروع ہوئی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی وہ آدمی آئے گا جو جنتی ہے کہا نس ابن مالک نے تیسرے دن بھی ویا تین دن تک نس ابن مالک مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے تو بھلے جنتی دیکھ لیا ہے حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ ان کے دل میں ایک کیفیت ہوئی آخر ان کا عمل کیسا ہوں گا جو دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے بتا دیا گیا کہ یہ جنتی ہیں یعنی صرف دس لوگوں کو جنت کی بشارت ہوئی ان کے علاوہ اور بھی ہیں وقتاں فوقتاں جنہیں جنتی صفت والا کہا گیا لیس میں ایک حضرت خدیجہ بھی ہیں رضی اللہ انہاں تو کہا ابن عمر اپنے والد حضرت عمر کے پاس گئے کہ آبا جان قسم اللہ کی تین راتوں تک آج سے گھر کو آنے والا نہیں ہوں اب ادازت دے دیجئے میں گھر نہیں آنے کی کہا گھر مت آئیے کیا جب ضرورت ہے کہ وہ آدمی جس کے بارے میں کہا گیا وہ جنتی ہے اس کے ساتھ تین دن رہنا چاہتا ہوں دیکھو اگر اس کا عمل کیا ہے تو پتا تو چل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جنتی والا عمل کریں حضرت عمر نے ادازت دے دی ابن عمر تین دن رہنے کے لئے اس آدمی سے ادازت مانگے جہاں بھی وہ رہتا تھا رات میں رہتے تھے ابن عمر تین دن رہے اور کہتے ہیں گواہی دیتے ہوئے اس آدمی کو رات میں تحجد پڑھتے ہو تو میں نے نہیں دیکھا پھر بھی جنتی ہے البتہ فجر کی نماز کے لئے اٹھ جایا کرتا تھا میں نے ایک بات اس میں یہ دیکھی ہے رات کو جب کرمن بلدلتا تھا نین سے بیدار ہوتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا اللہ اکبر کہتا تھا اور دوسری بات یہ جب کبھی زبان سے کچھ بات کرتا تھا اچھی ہی بات میں نے سنی کوئی بری بات تو میں نے نہیں سنی تین راتیں جب ہو گئی ابن عمر نے پوچھا اے اللہ کے بندے جو انسانی صاحبی میں سے حدیث میں آیا ہے کہا ہے اللہ کے بندے ذرا بتا دے کیا وہ عمل ہے تیرا جو تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک جنتی کہا ہے جنتی کی سپت انہوں نے کہا میں اپنے اندر کوئی خاص بات تو نہیں دیکھتا لیکن ہاں دو باتیں میں اپنے اندر کوشش کرتا ہوں اب انہیں عمر کو تین راتوں میں نے ملی وہ بات اور یہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں وہ عمل کیسا ہے کہا اپنے میں اپنے دل میں کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برائی نہیں رکھتا گندگی نہیں رکھتا اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں دل میں محل نہیں رکھتا اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دوسرے مسلمان بھائیوں مہنوں کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کرتا ابن عمر نے سن کر کہا اے انساری یہی تو وہ دو باتیں ہیں جس کی ورے سے تجھے جنت ہی کہا گیا جو تیرے لئے آسان ہے ہمارے لئے مشکل ہے دوسروں کی نعمت پہ حسد نہیں کرتے یہ دین کو منا دینے والی ہیں گھر نوکر چاکر کپڑے جائدہ چپل جوتے گاڑی پرفیوم اتر کچھ بھو ٹوپی کچھ بھی ہوں گا خیر کی دعا کرو برکت کی دعا کرو اپنے شر سے زمانے کو بچاؤ یہی تمہارے لئے جسو صدقہ بن جائیں گا الحسد یہ ایک ایسی بیماری ہے گدیشتہ خومیں ہلاک ہو گئی تھی ورسے مطلب اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیے جب دین مٹ جائیں گا کیا آخرے جائیں گا دین کے مٹ جانے کے بعد کیا آخرے جائیں گا اس لئے اول چیز ہے دل کو صاف رکھنا دل میں محل نہیں رہنا اور پھر الحسد اور پھر دوسری بیماری یعنی دوسرا وہ گنام جو یہ بھی دوسرہ خوموں کا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشحو قرآن مجید من اللہ نے رشاہ فرما وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا شُحَ نَفْس دل کی تنگی بخیلی کنجوشی تنگی اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے خرج کرنے کے لئے کنجوشی میں آجانا وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا مُفْلِحُونَ کامیابی اس کے لئے لگتی گئی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے انجابیر ابن عبداللہ رضی اللہ انعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقو الشُحَ فَأِنَّ الشُحَ کہ درو اے میری قوم کے لوگوں امتیوں کہا بخیلی سے بچو تنگدلی سے بچو دل میں تنگی رکھنا دوسرے مسلمانوں کے لئے اس سے بچو کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی نے ہی ہلاک کر دیا بخیلی نے ہی انہیں خون ریزی پر آمادہ کر دیا اور حرام کو حلال بنانے پر آمادہ کر دیا ربہ مسلم آم مسلم حدیث لے کر آئے اب کچھ چیزیں کیا ہوتی عادت بن جاتی ہیں تو اپنے دل کا جائزہ لینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہیں ایک تو حسد عادت اگر بن جاری ہے دوسرا تنگی دل کی شُحَ نفس بخیلی کنجوشی دل میں ہار رکھنا دوسرے مسلمان کے لئے چھوڑو چھپاؤ اللہ تعالیٰ جب طاقت دیا ہے اس سے طاعت دیا ہے اپنی ضروریت پوری ہو رہی اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہاتھ اللہ نے کھلا رکھا ہے ضرورت مند سامنے ہے عطا کرنا اس لئے کہ ضرورت مندوں کی تقدیر کی وجہ سے بھی تمہیں عطا کیا جاتا ہے تاکہ تم قرچ کرو جو ان کے ماں تحتے تنگ دلی وَمَنْ يُقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُن مُفْلِحُونَ ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیے گئے کامیاب ہو گئی آیت کس کے لئے نازل بھی دل کی تنگی یعنی وہ ابو تلہا جو ابو خریرہ جب مزید نبی میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت کے کھانے کا اندازام کر دیجئے رات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر جاؤ کچھ مل جائے ازواج مطرات کے گھر کے باہر کھرے ہو کر آواز دی گھر سے آوازیں فی الحال تو کھانے دینے کچھ نہیں ابو حریرہ پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باز آئے ابو حریرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے تو جواب ملا خالی ہاتھ آیا ہوں وہیں کھڑے ہو کر کہا کون ہے تم میں سے جو رات کے غوت کا کھانا ابو حریرہ کو کھلائے خاز واد راوی حدیث بھی ابو حریرہ ہے کیونکہ ان کے علاوہ اور کو رمیان کر سکتا تھا یا ابو طلحہ یا تو یہ پہلے کا منظر تو ابو حریرہ بیان کرنے والے کہا جو ایک وقت کا کھانا اسے کھلائے دنیا میں خوش خبری ملنے والی ہیں کہا ابو طلحہ اٹھے میں ابو حریرہ کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر کی طرف گیا ام سلیم سے کہا کہ دسترخان لگا دو ام سلیم نے کہا بچ تھوڑا بہت کھانا ہے کہہ دو تو تم لگا دوں بچوں کو پانی پلا کر سلا دیں گے ابو طلحہ نے کہا تیرا کیا خیال ہے تیرا کیا خیال ہے کہ نبی کے مہمان کے لیے آج کی رات تو اور میں بھوکے سو جائیں بیوی نے کہا اگر یہ منظور ہے رب کی رضا ہے تو ایسے ہی کر دو دستر لگا دو چراغ جلا دو جب ہم کھانے بیٹھیں گے میں اور ابو حریرہ گھر کا چراغ بجا دے میں اندھیرے میں برتن میں ہاتھ ہلاؤں گا ابو حریرہ سمجھے گا میں کھا رہا ہوں کھانا تو ایک عدمی کا ہے وہ سارا کھا جائے گا ویسے ہی ہوا ابو حریرہ کھانا کھا لیے ابو طلحہ ہاتھ برتن میں ہلاتے رہے چراغ دوبارہ جلا دیا گیا ابو حریرہ گھر واپس چلے گے مسجد نبی اسی چھپڑا ساب سوفہ میں جا کر آرام کر لیا صبح فجر کی نماز کے لیے یہ ابو طلحہ جب پہنچے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ہاتھ پکڑ دیا کہا ابو طلحہ کر رات کو تُو نے اور تیری بیوی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اللہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مسکرا دیا اور اللہ سورہ حشر کی آیت نمبر ایک کیان میں فیفٹی نائن کو نادل کر دیا وَمَا يُو قَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ الْمُفْلِئُونَ دل کی تنگی سے جو بچا لیے گئے وہی کامیاب ہو گئے دل کی تنگی دوسرے مسلمان کے لیے نہیں رہنا جبکہ آپ کے پاس طاقت ہے وَمَا يُو قَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ الْمُفْلِئُونَ گُدِسْتَا خوامِ حلاق ہو گئی تباہ ہو گئی حرام کو حلال بنا لیے وجہ کیا تھی دل کی تنگی خالی جمع کرنے کا شوق کبھی اپنوں میں جو سو خرچ کریے اس لئے اللہ دل کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں کہاں تیرے مال کا سب سے پہلا خرچ کرنے کا حق تیرے باپ اور تیری ماں کے اوپر ہے ان پر سب سے پہلے خرچ کر رشیداروں پر خرچ کر بیوی پہ خرچ کر بچوں پہ خرچ کر یتیموں پہ خرچ کر مسکینوں پہ خرچ کر مسافر پہ خرچ کر لیکن سب سے پہلے باپ کے اوپر خرچ کرنے کی بات ہے اللہ محفوظ رکھے ویسی گمرائی سے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے خرچے کے لئے تول مٹول میں ہیں تال مٹول میں ہیں دل کی تنگی کا ایسا اثر ہوا کہ باپ پر خرچہ کرنے کے لئے اس مرتبہ سونچاں پڑ رہا ماں پر خرچہ کرنے کے لئے اس مرتبہ سوچنا پڑ رہا ارے میں خرچہ کر دیا تو دوسرا بھائی اپ کے پیسے بچ جاتے اگر انہیں خرچہ کر دیا گا تو میرے پیسے بچ جاتے ارے تُو اور تیرا مال دولو تیرے باپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ باپ عطا کر کے بھی واپس مانگ بھی سکتا ہے تجھے دینا پڑے گا پہلا حق ماں باپ کا ہے ان کی ضروریات کی فکر کیجئے مگر ایسے بھی نہیں کہ بیوی کو آپ غریبی اور فقیری میں ڈال دے رہیں اس کا بھی حق ہے اولاد کا بھی حق ہے یہ دل کی تنگی گھروں سے شروع ہوتی پہلے لوگ مرنے کے بعد پتا چلتا اتنی جائداد وانکلی 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 زندگی کے اندر جب معاملات چر رہے تھے ان سے کوئی امید لگا کر بیٹا تھا لیکن ان کی امید یہ تھی کہ نفس تنگ رکھو مال بڑھتا چلا جائے گا لیکن نبی نے کہا تو صدقہ کرتے جا تیرے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ وَأُلَائِكَ الْمُفْلِحُونَ دل کی تنگی سری پیسہ کرچا کرنے میں نہیں ہے دل کی تنگی کے کہیں معاملات ہو جاتے آپ کسی سے ملاخات نہیں کر رہے ہیں آپ کسی سے عیدنیں مل رہے ہیں آپ کسی سے معاملات نہیں کر رہے ہیں آپ کسی کو دعوت میں نے بلا رہے ہیں دل کی تنگی دیکھی ہے دل کی تنگی کیا وجہ ہے وہ چھوٹا جھگڑا خاندان کا وہ چھوٹا جھگڑا کاروبار کا جس کی وجہ سے دلوں میں تنگی آگئی وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ الْمُفْلِحُونَ دل کی تنگی دور کریں صرف قرچ کرنے میں نہیں معاملہ داری میں تنگی دور ہونا ہمارے اندر سے اس لیے کہ گدیشتہ خوامیں اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی یہ تنگی رہی قرچ کرنے کا نہیں رہا دل کو شادہ نہیں رہا حرام حلال کی تمیز بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی یہ عمل بھی وہ ہے جو انسان کے دین کو مٹا دیتا تیسرا معاملہ حدیث دوستو جو دوسری قوموں میں تھا وہ اس قوم میں تین درجے زیادہ ہو گئے آپ کہ وہ قوموں میں جو دوسرے معاملہ تھا جس کی وجہ سے حلاق بھی کر دیا گیا وہ عمل قوم لو تھے ہومو سیکجوالٹی لیزبین دو ہزار تیویس کے اس مرحلے میں بہت اروج پر ہو گیا معاملہ اور کئی ملکوں نے اسے لیگل بھی خرار دے دیا اب لیگل تو سود انٹریس کھانا پینا بھی ہے یہاں پر لیکن اس کے باوجود ہم بچ رہیں لیگل جب یہ بھی ہو گیا تو اس کے باوجود بچنا ہے بلخصوص عدیث دوستو بچوں کو جہاں پر کانونٹ سکولز میں دالا جا رہا ہے یہ سونچ کر کے جو سو پڑھائی اچھی ہوگی دین کو منانے کے لیے آپ کی جو سو بچے کو روکنے کی فکر نہیں ہے جہاں دالتے دالیے کیا سر ماحول کا لیرہ ایک سکول میں جب بچے کو دالتے ہیں صرف ٹیچر کی قابلت نہیں دیکھی جاتی یاد رکھی آپ اسکول کے پرنسیبل کی قابلت نہیں دیکھی جاتی یہ دیکھا جاتا ہے سکول میں جہاں پر تیس بچے کلاس میں ہوں گے پڑھانے والی ایک ٹیچر ہوں گی وہ اخلاق میں اچھی ہوگی وہ پڑھانے میں اچھی ہوگی اس کی انگلیش اچھی ہوگی لیکن یہ دیکھا جائے گا وہ ٹیچر صرف چالیس منٹ کے لیے آتی ہے پھر دوسری ٹیچر آتی ہے لیکن آپ کے بچے کے بعد جو تیس بچے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اسکول کی اصل تربیت یہ تین بچوں سے ہوتی ہے اسکول کی اصل تعلیم یہ تین بچوں سے ہوتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے دوست کی عادتیں اپناتا ہے یہ بچہ اپنے گھڑ سے جو معاملات لے کر آتا یہ بچہ سوشل میڈیا کا جو ذہن منا کے آتا یہ بچے کے والد جو اس کو سکھا ہے یہ بچے کے بڑے بھائی جو اس کو سکھا ہے یہ بچے کے بہنوں کا جو اس کو ماں ہو لے یہ بچے کا جو ٹی وی کا ماں ہو لے یہ بچے کی بستی میں جو ڈرگز چرز گانجے کا ماں ہو لے یہ بچے کے بستی کے دوستوں میں جو سیگرٹ پینے کا ماہول ہے وہ سارا ماہول آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہوتا اگر ایسے ہی بچوں میں ایسے لوگ ہیں جو مرد مرد سے صحبت کرنے والے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ تھا ایسے جو سو بچوں سے بچا کے رکھئے اس چیز پر نظر رکھنا ہسٹل کی زندگی چاہے وہ مداریس کے اندر ہو ہسٹل کی زندگی چاہے وہ سکول کے اندر ہو ہسٹل کی زندگی چاہے وہ کالج ایلیسٹی کی بات کیوں نہ ہو بچوں پر نظر رکھیں صرف بچوں پر نہیں بچیوں پر بھی نظر رکھیں اس لئے کہ لیگالٹی جس چیز کو دے دی گئی ہے لوت علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تو یہ تھا صرف وہاں پر مرد مرد آپس میں جو سو ہم بھی سری کیا کرتے تھے مرد مرد آپس میں دسمانی تعلقات خائم رکھتے تھے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن اخوا فما اخافون اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ عمل قوم لوت کا ڈر ہے اللہ اکبر یہی قوم لوت کو اللہ تعالیٰ کے پاس جب فریشتے خوبصورت شکل میں پہنچے خومی خوبصورت بچوں کے ساتھ نوجوان لڑکوں کے ساتھ صحبت جسمانی تعلقات خائم کرنے کے لئے لوت علیہ السلام کے گھر آگئی لوت علیہ السلام نے کہا میری قوم کی بچیاں تمہارے لے نکاکے ہیں کہا قوم نے نوت بڑے پاک باز بنتے ہو ان بچوں کو باہر بھیجو لیکن وہ دو فریشتے تھے جو عذاب کا پیغام لے کر آگئے کہا لوت علیہ السلام بس علیہ السلام صبح بھی قریب آپ کی قوم کی تباہی کا وقت صبح ہے اور صبح کیا قریب نہیں ہے صبح کا وقت تھا آسمان سے ایسے پتھر جو ایک ایک آدمی زمین پر تھا اس کے نام کا ایک ایک پتھر اللہ تعالی بڑھ سائے خوم کو تلچھٹ کر دیا ایک ایک آدمی پر پتھر برستا پوری خوم کو تباہ کر دیا گیا گدیستہ خوموں کی حلاقت کا ایک سبب قوم لوت کا سبب بھی ہے وہ لوگ خالی مرد مرد میں تھے آج دو ہزار تیویز میں تین خدم آگئے آج کی قوم سکولوں میں آپ دیکھ لیجئے کوئی عام بات ہے یہ چیز یہ تحقیق کر کے دیکھیں آپ جہاں بچے کانورڈ سکول میں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا آثر ہے اب تو خیر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی لڑکی دوسری غیر مسلم سہلی کے ساتھ کئی موبائل فون پر چیزوں میں تو ملوث نہیں ہے الگی بی ٹی پہلا لیزبین گے جی سے گے یعنی وہ جو مرد مرد کرتے ہیں اور پھر بی بائی سیکزول ایسے لوگ دنیا میں لیگیلٹی لے لیے جو مردوں کے ساتھ بھی صحبت کرنے میں آرام رکھتے عورت کے ساتھ بھی صحبت کرنے میں آرام رکھتے بائی سیکزول اور چوتہ ٹرانس جنڈر ایسے لوگ جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے اپنی شرمگاہ کا آپریشن کروا کر عورت کی طرح کی شرمگاہ اس کی بنا کر اپنے آپ کو مرد سے عورت بنانے میں دوت دلے ہوئے ہیں انڈیا آسٹیلیا کے فائنل میچ میں ایک نوجوان آسٹیلیا کا پیچھ پی اتر گیا ویرات کولی کے پاس پیچھے فلسطین کا چھاپا تھا ایک صحاب لکھے مرد مجاہد ہے میاں جو کوئی نے کر سکا انہیں کر سکا اس کے آدمی ایک جھنڈا بھی تھا وہ جھنڈا ریمبو کلر کا تھا وہ جو جھنڈا اس کے پاس تھا وہی الگی بی ٹی کا جھنڈا ہے مرد مجاہد نہیں ہومو سیکزالٹی لیزبین بائی سیکزول ٹرانس جنڈر کو فروغ دینے والا آدمی تھا جو پیچ پر اتر آتا ایک طرف فلسطین اور دوسری طرف وہ جھنڈا لے کے آپ بہرے کیا مرد مجاہد ہیں ارے قوم کو دعوت دے دیا پوری دنیا کو کہ الگی بی ٹی کو میں سپورٹ کرنے والا ہوں اور پیچھے فلسطین کو میں سپورٹ کرنے والا ہوں ایسے دین کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یہی دنیا کا نظریہ ہے دنیا داری بھی دیکھو دین داری بھی دیکھو تم بھی اچھے میں بھی اچھا تمہاری عادت اچھی میری عادت اچھی فلسطین کے لاواد اٹھاؤ اپنے کرنے کے کام کرو نظر رکھئے قاس یہ تباہی کے سبب بننے والے عامال عدیس دوستو تباہی کے سبب بننے والے عامال ہیں اول الحاسد دوسرا شحہ نفس اور تیسرا یہ عمل قومِ لوت پانچ منٹ لے لونچہ ہوتا وہ بھی دل کا عمل ہے جو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے انسان کو دنیا میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ تو کر دیا لیکن آخرت میں نل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عمل ہے ان الریا ریا دکھاوا شعاف یہ ایسا باطنی عمل ہے ایسا دل کا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرماتے ہیں رابی حدیث ابی حرینہ رضی اللہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا اولا ناسی اقدع علیہی یوم القیامت رجل استشہدہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں میں سب سے پہلے اس آدمی کا حساب لیں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا شہادت کا درجہ نصیب کر لیا میدان جنگ میں دہشتگردوں سے لڑتے لڑتے مسلمان اور دنیا کی دفاع میں قدم ہو گیا اسے لائے جائے گا اور پوچھا جائے گا ہم نے تجھے دنیا میں یہیے نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کی شکرگداری میں کیا عمل کیا پہلی بات اس حدیث میں بہت اہم اصول ہے ہم سمجھتے ہیں شکرگداری صرف یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بھی شکرگداری ہے لیکن ہر وہ عمل جو اللہ نے کرنے کے لئے کہا وہ عبادت بھی شکرگداری کا ثبوت ہے اس بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تجھے نعمتیں دی ہیں تو نے شکرگداری میں کیا عمل کیا ہم نے آپ کو الکاؤثر عطا کیا اب کیا کرنا ہے اس نعمت کے بدلے میں صلاح قائم کرو قربانی کرو شکرگداری ہر نماز شکرگداری ہے یہ خدبہ شکرگداری ہے یہ خدبہ سننا شکرگداری ہے یہ سجدہ شکرگداری ہے یہ رکو شکرگداری ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنا اللہ کے دین پر قائم کرنا شکرگداری ہے اس بندے سے پوچھیں گے کیا کیا تو نے وہ کہے گا یا ربی تیری نعمتوں کی شکرگداری میں میں جہاد کے میدان میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ ارز کریں گے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تیرا معاملہ تو یہ تھا کہ تو میدان جنگ میں دہشتگردوں سے لڑنے اس وجہ سے جمع ہوا لوگ تجھے بہت دور کہیں اور تجھے دنیا میں لوگوں نے بہت دور کہہ دیا اب جب وہاں جو ہونا تھا مل گیا کہاں موہ کے بل گھسٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اریا اتنی بڑی نیکی لیکن فیصلہ اللہ کے بعد جو عمل کی سکیننگ ہوگی وہ نیت کے بیس پہ ہوگی دنیا میں دیکھ گیا بڑا معاملہ لیکن معاملہ جو نیت کا تھا اللہ جانتا ہے وہاں فیصلہ کرے گا اور اللہ وہاں تک اس کو لے کر آیا کبھی رجل دوسرا جو آئے گا اسے لے کر آئے گا وہ یہ ہوگا پھر اللہ اس سے پوچھیں گے دنیا میں تجھے بہت نعمتیں عطا کیا وہ نعمتوں کی شکر گداری میں کیا کیا وہ کہا یا ربی تیرا دین سیکھا اللہ اکبر دین سیکھنا شکر گداری ہے قرآن پڑھ کے سمجھنا شکر گداری ہے میں تیرا دین سیکھا دوسروں کو سکھا دیا بھی یہ سکھانا بھی شکر گداری ہے اور پھر قرآن پڑھتا تھا تیری رضا کے لئے اللہ عز و جل رشاہت فرمائیں گے تجھے اٹھا ہے تُو نے دین سیکھا اور سکھایا اس لئے تاکہ لوگ تجھے عالم کہہ دیں علم والا کہہ دیں اور تُو نے قرآن پڑھی اس وجہ سے کہ لوگ تجھے قاری کہہ دیں جا دنیا میں تجھے لوگوں نے علم اور قاری کہہ دیا موکے بل گھسٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے یہ جھوٹا ہے نیت میری آتھی آپ سوچئے یہ جو مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے یہ بڑے بڑے عامال ہیں بڑے عامال ہیں تیسرے شخص کو لائے جائے گا پوچھا جائے گا تجھے جو نعمتیں دنیا میں دی گئی ہیں بہت سارا مال ہم نے تجھے دیا ہے بول یہ مال کے ملنے پہ شکر گداری کس عمل سے کیا وہ کہیں گا یا ربی جو مال جو نعمتیں تُو نے مجھے عطا کی جہاں جہاں تُو چہتا تھا خرچ کر وہاں میں نے تیرے حکامات کی مطابق خرچ کر دیا یا ربی میں سخاوت کرنا چاہتا تھا تیری رضا کے لئے اللہ ارشاد فرمائیں گے تُو جھوٹا ہے تُو دنیا میں اس وجہ سے کرتا لوگ تجھے سخی کے دیں خرچ کرنے والا کے دیں دنیا میں کہہ دیا گیا تجھے تُو سن کر آ گیا اللہ کے پاس اب اسے موکے بل گھسٹ کر جہنم میں دال دیا جائے قَالَاِنَّ الرِّيَا یہ عمل کو برباد کرنے والا عمل ہیں باطن ہیں دیکھتا نہیں احساس بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو اتنے نیک سمجھ لیتے وہ دل کی جو برائی ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہوتی ہمارے سامنے الحسد یہ بھی دل کامل الرِّيَا یہ بھی دل کامل شُحْحَنَفْز یہ بھی دل کامل اور اس کی وجہ سے کئی برائیوں میں انسان وجود میں آ جاتا اللہ تعالیٰ سید و اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے تمام کو محفوظ رکھے وَصَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ